درجہ نو کے پیارے طالب علموں آج ایک بار پھر میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اور میں آج آپ سے ایک ایسے موضوع پر گفتبو کرنے والا ہوں جس میں آپ اپنے انوان سے سنف سے اور مصنشین سے جانکاری حاصل کریں گے اور وقت رہا تو مصنشین کی طالب علیہ سے پیدائش اور ان کا انتقال کب ہوا اس کے مطلب بھی ہم آپ سے گفتبو کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم انوان لکھتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں لکھا اور یہ مردو کا کلاس ہے تو یہاں پر لکھ دینا محاصر ہے مردو اور انوان کے بعد ہم یہاں سنکھ لکھتے ہیں کہ کس سنکھ سے یہ اس کا تعلق ہے اور ان کا مصنشین لکھتے ہیں مصنش اور مصنش کی تاریخ اپنے داریس کا ہوگی اس کے مطلب میں لوگ لکھے لیے یہ آپ کے انساب میں شامل ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں لکھا ہوں اور آپ پر لکھا نمبر ایک ہندو مسلمان ہندو مسلمان اور یہ سنکھ کے اعتباس سے اس کو ہم نظم پڑھتے ہیں یہ نظم ہے ہندو اور مسلمان اور اس کو لکھنے والے ہیں طلوک چند نرمون تو اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے طلوک چند نرمون اور محقہ آپ ملے گا تو آپ کتابوں میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کب ان کا دیت آف پر ہے اور کب ان کا دیت آف دیت ہے یعنی کب ان کی پیدائش ہے اور کب ان کا انتخال ہوا اس کو آپ اپنی کتاب سے بھی دیکھ سکتے ہیں اب دوسرا نمبر لیتے ہیں یہاں پر آپ کا خواہ ہے بہدر شاہ کا حقی بہدر شاہ کا ہاتھی یہ جو ہے ایک کہانی ہے سنس کے یہ تباق سے یہ بہدر شاہ کا ہاتھی جو ہے یہ ایک مضمون مضمون اور اس کو لکھنے والے ہیں میر باکر علی میر باکر علی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تیسرے نمبر کا خواہ ہے جو کہ یہ بڑی ہی بہت ہی مشہور مصنف ہیں اور وہ کی مشہور کہانی ہے اور اس کو کہانی کے طور پر ہی اس کا سنکھ لیں گے تو یہ ہے نادام دوست نادام دوست نادام دوست کا نام آتے ہی آپ سمجھ رہے ہوگے کہ ہماری باہت کیا ہے نادام دوست جو ہے یہ ایک کہانی ہے اور اس کہانی کے کہانی کا ایک مشہور و معلوف شخصیت ہے ان کا نام ہے پریم چند پریم چند تو اس طرح سے ہم لوگ ان باتوں کو دیکھیں گے چوتھے نمبر میں ہمارا چکھائے گا وہ ہوگا پوز اوز جو ہے وہ سنکھ کی اتخاب سے اوز ایک نظم ہے اور اس نظم کے نظم نگار میں خواجہ حسن نظامی خواجہ حسن نظامی یہ چار نمبر پہ آگیا پانچنے نمبر پہ اگر ہم آتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ایک دہاتی لڑکی کا جیب ہے یہ قنوان ایک دہاتی لڑکی کا جیب تو یہ سنکھ کی اتخاب سے یہ ہے وہ یہ سنکھ کی اتخاب سے اسے ہم دیت کہیں گے اور اس کے شائع نہیں شائع کا نام ہے اختر شیرانی اختر شیرانی اس طرح سے ہم لوگ ان موضوعات کو دیکھ سکتے ہیں چھتھا نمبر ہے ایک بہادر بنو چھے نمبر میں بہادر بنو اور یہ سنکھ کی اتخاب سے جو ہے وہ ایک سنکھ کی اتخاب سے نظر بہادر بنو اور اس کو لکھنے والے ہیں سورج نارا سورج نارا تو آج ہم چھے چپٹروں کی بات کیے ہیں چھے چپٹر میں آپ سے میں نے سب سے پہلے عنوان دیا ہے اس کے بعد کونسا سنکھ ہے اس کے مطلب ہم لوگوں نے گفتگو کیا ہے اس کے بعد جو ہے آپ مسنف ہونے ان کے مطلب ہم لوگ گفتگو کیے ہیں تو ان تمام چیزوں کو ایک بار پھر سے ہم لوگ نزدیک کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں سے صاف دکھائی پڑے گا عنوان ہے ہندو مسلمان نظم ہے تلوک چند محروم نے لکھا ہے بادر شاہ کا ہاتھی مضمون ہے میر باقر علی نے لکھا ہے نادان دوست جو ہے وہ کہانی ہے پرین چند نے لکھا ہے اوس نظم ہے خاجہ حسن نظامی نے لکھا ہے ایک دیہاتی لڑکی کا گیر یہ ایک گیت ہے اختر شیرانی نے لکھا ہے اور بہادر بنو یہ ایک نصف ہے جسے سورج نارہ محر نے لکھا ہے تو پیارے طالبے آج جو ہے میں اسی پر اتخاب کرتا ہوں اور اتخاب کرتا ہوں کہ اس طرح سے کتابوں میں انمانات ہیں اور مسننفین کے نام ہیں اور کون کون سا سنگ ہے اس کو آپ بغور دیکھیں گے اور شاعروں اور مسننفین کے جو ہیں وہ تاریخ پیدائش اور تاریخی اندخال کے مطالب بھی آپ جانکاری حاصل کریں گے تو آج کے نشست کو ہم یہی روکتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوں گے آپ کا بہت بہت شکریہ